بندہ ٹرک ڈریورٹ جو بندہ ہے وہ بات کروں آٹھ لاکھ سے لے کے دس لاکھ بنا لاکھ روپے نارمل پاکستان بندہ جس نیپال کے اندر سرجیکل کا کام کرنا جانتے ہیں سرجیکل کی اتنی زیادہ یورپ کے اندر یہاں پہ کاروبر کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ بندہ کاروبر کر رہا ہے انویسٹ کر رہا ہے اپنی انویسٹمنٹ ہماری کنٹری کے اندر لے کر آ رہا ہے یہاں پہ بہت زیادہ سپورٹ بھی کرنے کا کام آتا ہے تو اس کے کہتے ہیں دس کی دس گھی کے اندر ہیں اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ہیریسے ہوں گے اور ٹک ٹک ہوں گے بہت سے دوست ہیں جو انڈیا پاکستان بنگادش نیپال سے اٹلی کی طرف آنا چاہتے ہیں یا یورپ کی طرف آنا چاہتے ہیں دیکھیں بہت سے مین کوئچن ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ابروڈ میں موو کرتے ہیں ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایسا کون سا ٹیلنٹ ہو کون سا کام ہو جس کام کی وجہ سے آپ کو یہاں آ کے آپ کی زندگی میں آسانی آؤ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے کوئی ہونر نہیں ہے تو یقینا جب آپ باہر آتے ہیں تو آپ کو بہت سے مسئلے پیش آتے ہیں اور آپ کو وہ مزدوری کرنی پڑتی ہے جو آپ نے کبھی بھی اپنی کنٹری کے اندر بھی نہیں کی ہوتی یعنی کہ یہ اتنا ہارڈ کام ہوتا ہے میں آپ کو یورپ کے حوالے سے ایک بار بتانا چاہوں گا کہ یہاں پیسہ واقعی ہے لیکن پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں ہے یہاں پہ وہ مزدوری ہے کہ مشینوں کی طرح یہاں پہ چلا جاتا ہے لوگوں کو جنہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ آپ کو مشینوں کی طرح یوز کرتے ہیں اور یوز کرنے کے بعد پھر آپ کو وہ پیسے دی جاتے ہیں آج اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہی چیز بتانی ہے جو میں آپ اپنا اشپلینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو میں نے پریکٹیکلی یہاں پہ دیکھا ہے سٹی تو سٹی جا کے اور کنٹریز کے حوالے سے کہ کونسی ایسی چیزیں جس کی بہت زیادہ ڈیمارڈ ہے اگر آپ بھی اٹلی آرہ ہیں یا یورپ میں آرہے ہیں تو آپ کو کم سے کم ان چیزوں کا پتا ہونا چاہیے اور آپ اگر فیوچر میں سوچتے ہیں کہ ہم موف کریں گے باہر ابراد میں فیملی ہیں گلز ہیں یا بوائز ہیں تو آپ یہاں نہ چاہتے ہیں تو یہ جو چیزیں آج بتا رہا ہوں یہ چیزیں آپ کے بہت کام آنے والی ہیں اور یہی چیزیں آپ کو زندگی میں آگے لے کے چلیں گے اور آپ کے لیے بینفیٹ ہوگا دیکھیں نمبر وان ہے اگر تو آپ اٹلی آنا چاہتے ہیں اگر آپ اٹلی میں آ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ چیز جانی ہے کہ اٹلی میں انگلیش نہیں چلتی موشتلی یہاں پہ انگلیش یوز نہیں ہوتی تو یہاں پہ اٹالین بولی جاتی ہے تو آپ کو یہاں پر اٹالین سیکھنی ہوگی آپ اپنی کنٹری سے اٹالین سیکھیں گے اور جتنی ہو سے کہ بیسک سیکھ لیں گے چاہو کمستائے دووے وائی اس طرح سے نورمل جو چیزیں ہیں کہ جو ہیلو ہائی بات کرنے کا سٹائل کیا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے اگر یہ آپ کو آتا ہے تو آپ کے لیے بہت سے بینفیٹ ہے اس کے بعد پھر دوسری چیز یہ آتی ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی کنٹری سے ہیں کسی بھی کنٹری سے ہیں یہ چیز آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس لائسنس ہو آپ کو ڈرائیونگ کرنی آتی ہو اگر آپ کو ڈرائیونگ کرنی آتی ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے اگر آپ گاڑی چلا سکتے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آتی آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں بنتا یہ بہت امپورٹن چیز ہے دَرَائِوِنگ کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہندر ہو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہو دیکھیں اس ہندر ہو اس ٹیلنٹ کی بات کریں میں نے یہاں پہ جو اور یورپ میں آکے ایک چیز محسوس کی ہے کہ کاش ہم نے بھی کوئی کام سیکھا ہوتا ہمارے پاس بھی کوئی ہندر ہوتا اور وہ ہندر کونسا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس باربر آپ کتنگ کا کام آپ کے پاس یہ ہندر ہے آپ کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے آپ کٹنگ کرنا جانتے ہو تو آپ یقین کرو یہاں پہ اگر آپ کے پاس دکان بھی نہیں ہے آپ گھر تو گھر بھی اگر جاگے لڑکو کی کٹنگ کرو تو پر بندہ آپ پانچ سے ساتھ یور لیتے ہو تو آپ یہ اندازہ کرو کتنی یہاں پہ عوام ہے کتنا پیسہ آپ کما سکتے ہو بہت زیادہ پیسہ کٹنگ کے کام ہیں بہت زیادہ پیسہ ہے ایونکہ یہاں پہ کورس ہوتا ہے جب آپ یہاں پہ کورس کرتے ہیں تو اس کورس کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنے دکان بھی بنا سکتے ہیں جب آپ دکان بنا لیتے ہیں تو پھر آپ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں کٹنگ کا کام باربر جو ہے نائی کا جو کام ہے اس میں بہت زیادہ پیسہ ہے پھر اس کے بعد میں نے جو یہاں پہ کام دیکھا ہے جو بھی ہمارے انڈیا پاکستان بناندرس نیپال کے اندر سرجیکل کا کام کرنا جانتے ہیں سرجیکل کی اتنی زیادہ یورپ کے اندر ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پہ نارملی جو ان کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے ان لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا اچھا لگتا ہے کہ بھئی ہم سرجیکل کا کام کیوں کریں یہ اتنا ہارڈ کام ہے اس میں آنکھیں دھکتی ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس وجہ سے جتنے بھی آؤٹ آف کنٹریز سے جو ہمارے پاکستانی ہیں انڈیا جو لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ کام دیا جاتے ہیں اور اس کام کے اندر سب سے زیادہ پیسے دیا جاتے ہیں نارمل ایک بندہ جب سٹارٹنگ اوپر یہاں پر آتا ہے اس کے پاس پہلے تو ڈاکومنٹیشن ہے ڈاکومنٹیشن کروانے کے بعد جب وہ یہ کام سٹارٹ کرتا ہے جب اس کو یہ کام مل جاتا ہے نارمل اس کا پندرہ سو سے لے کے سولہ سو سترہ سو یورو نکلتا ہے اور جب اس کے پاس ایکسپیرنس ہو جاتا ہے یہاں پر جواب کرتے ہوئے وہ اٹھانہ سو دو ہزار بائیس سو یورو تک کما سکتا ہے اس کے بعد جو میں نے کام دیکھا یہاں پر اگر یوروپ کے اندر آپ آنا چاہتے ہیں آپ کی واقعی ہوائش ہے یہاں آنے کی تو یار یقین کرو اگر جس بندے کو پاکستان کے اندر اپنا کام آتا ہے گاڑیوں کا گاری ٹھیک کرنے کا کام آتا ہے تو اس کے کہتے ہیں دس کی دس گھی کے اندر ہیں اس بندے کی تو کیا ہی بات ہے جس بندے کو گاڑیوں کا کام آتا ہے اس میں کار پیڑنگ اندر جتنے بھی کام ہے جتنے بھی کام ہے بہت زیادہ ورث ہے دیکھیں جب بھی یوروپ کے اندر آپ آتے ہیں یہاں آکے سب سے پہلے تو آپ نے زبان سیکھنی ہوتی ہے آپ یہاں پہ اپنے آپ کو لیگل کرواتے ہیں لیگل ہوتے ہیں جو ڈاکومنٹیشن یہاں یوروپ کے اندر ہوتی ہے کہ آپ اسالم کرتے ہیں یا آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ویسے بھی ہوتی ہے اگر آپ ورک پرمٹ کے اوپر آتے ہیں تب بھی آپ اپنے کام کو آگے پھر لے کے چل سکتے ہیں اپنے کام کو چین کر سکتے ہیں سب سے ضروری ہے جو زبان ہے اس کام کو سیکھنے کے بعد پھر آپ یہاں پہ آگے لے کے چلتے ہیں اگر کوئی پہ اندر نہیں آتا جیسے کہ ڈرائیونگ کی بات ہے لیکن یہاں ڈرائیونگ کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ ڈرائیور ہیں اور اگر آپ ٹرک ڈرائیور ہیں کیونکہ ٹرک ڈرائیور کے یہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے نارمل بندہ ٹرک ڈرائیور جو بندہ ہے وہ بات کروں آٹھ لاکھ سے لے کے دس لاکھ بنا لاکھ روپے نارمل کماتا ہے ٹھیک ہے دو ڈھائی ہزار یورو سے سیلری سٹارٹ ہوتی ہے اور چاہرزار یورو پلس تک سیلری جاتی ہے کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ سیلری بھی آ سکتی ہے اور اس وجہ سے پھر اگر میں بات کروں پیسوں کی تو وہ اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ ایک نارمل بندے کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بولنے والی بات دوستو یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ پیسہ باہر بہت ہے آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس ہونر کیا ہے آپ کے پاس ٹیلنٹ گیا ہے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ یہاں آتے ہیں اور آپ کو زیادہ دیا پر تکلیفیں پرداشت نہیں کرنا پڑتی میں اپنی بات کروں میں اپنے آپ کو ویڈیو کے اندر رکھتا ہوں کہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو میں نے کوئی چیز نہیں سکھی ہوئی تھی کوئی بھی چیز مجھے نہیں آتی تھی اور میں نے یہاں آکے بہت سی پرشانیاں مشکلات سے گزرا ہوں یہاں آکے دیکھا ہے اور ایک سٹیپ بسٹیپ چلا ہوں اگر میں آپ کو اپنی سٹوڑی یہاں پر سنا ہوں تو آپ کہیں گے یہ اس نے تو بہت زیادہ قربانیاں دی بہت کچھ برداشت کیا تو یہ ایک سٹوڑی ہے پھر آگے سٹیپ بسٹیپ چلتے ہوئے آگے پھر اچیومنٹ کرتے گئے بڑھتے گئے آگے یہ سیکھا کہ لرننگ کرنے سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے سیکھنے سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے تو جب بھی آپ یورپ کے اندر آتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھے گا کہ آپ اپنا ہونر اور اپنا ٹیلنٹ ساتھ لے کے آئیے گا کیونکہ یہ ہونر اور یہ ٹیلنٹ ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو یہاں اور دنیا میں کہیں بھی آپ آگے لے کے چلتی ہے لاش پہ آپ سب کے لیے ایک ہی پیگام ہے جتنے بھی کوئی لڑکی ہے کوئی لڑک ہے یہاں یورپ میں سب ایکوال ہیں اور سب کے لیے رائٹس ہیں یہاں پہ آپ کو ایک ہی بات بتاؤں گا کہ جب بھی آپ یہاں پر آتے ہیں سٹارٹنگ اوپر آپ کے پاس اتنے وسائل شاید نہ آؤں مجھ جیسے میڈر کلاس کے لیے تو اتنے وسائل نہیں تھے یہاں پہ کام سیکھنے کے بعد پھر آپ اپنا کاروبار سٹارٹ کریں یہاں پہ کاروبار کرنا بہت ہیزی ہے آپ جب یہاں پہ کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلی بات تو آپ نے کسی کی بات نہیں سننی ہوتی اور پھر آپ یہاں پہ نارمل بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں اگر آپ زندگی میں بہت کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کاروبار کرنا پڑے گا یورپ کے اندر کاروبار کریں گے تب ہی آگے بڑھیں گے تب ہی بڑی اچیو منٹ کر سکیں گے تھوڑے ٹائم کے اندر آپ بہت کچھ اچیو کر سکیں گے اور یہاں پہ کاروبار کرنے کے مواقع بھی بہت زیادہ ہیں وسائل بھی بہت زیادہ ہیں مارکٹ بھی یہاں پہ بہت اچھی ہے آپ یورپ میں آتے ہیں یورپ کے کسی بھی کنٹری میں جہاں پہ آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ جیسے میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوا کہ ڈاکومنٹیشن یہاں ان کنٹریز کے اندر ہو جاتی ہے اور سسٹم چلتا ہے اور ساتھ میں آپ کو مواقع ملتے ہیں کہ آپ یہاں پر اپنا کاروبار کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ کاروبار کرنے کے لئے مارکٹ بڑی اچھی ملتی ہے جو لوگ بھی یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ بندہ کاروبار کر رہا ہے انویسٹ کر رہا ہے اپنی انویسٹمینٹ ہماری کنٹری کے اندر لے کر آرہا ہے یہاں پہ بہت زیادہ سپورٹ بھی کی جاتی ہے بہت سے معاقبی دی جاتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو کوئی بندہ بھی یہ باتیں نہیں بتائے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہوئے میں نہیں چاہتا وہ کسی اور کے ساتھ ہو اور جو دوست بھی ہیں وہ اپنے اندر ایک حمد جوش اور جذبہ رکھیں جب یہاں پر آتے ہیں ان کی ول ہونے چاہیے کہ جو چیزیں سب سے ضروری ہیں وہ سٹارٹنگ اوپر ہم اچیو کریں گے اور ان چیزوں کو اچیو کرنے کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں بیس سے بیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی ایک پیغام ہے آج کسی ویڈیو میں کہ آپ جب آئیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں کسی کی نیگٹیو باتوں کو ذہن پر نہ لیئے گا کہ یار اس نے کہا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہو سکتا وہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا آپ سب کچھ کر سکتے ہو آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقت بنا کے بھیج ہے اور پیارا اکا کا بھی فرمانا ہے کہ ہمیں ہجرت بھی کرنے چاہیے اپنے روزگار اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے اپنی لائف کو سٹینڈرز کو بدلنے کے لیے آپ کو تجارت کرنے چاہیے تجارت کرنے میں برکت ہے ٹھیک ہے تجارت میں بہت زیادہ برکت ہے میں نے یہ چیز اپنی زندگی میں محسوس کی ہے کہ اگر آپ کاروبار نہیں کرتے تو پھر آپ کی لائف وہی لائف ہے جو ڈیلی آٹ گھنڈے والی لائف ہے جس میں آپ بہت کچھ برداشت کرتے ہیں سٹارٹنگ اوپر جواب کرنے چاہیے تاکہ آپ کو تجربہ ہو ایک نورم بندے کی لائف کے بارے میں آپ کو پتہ چاہ سکے کس کی لائف کیا ہے پھر جب آپ کل کو کاروبار کرتے ہیں آپ نے نوکنیاں دیا ہاں پہ دینی ہے لڑکوں کو لڑکوں کو دیں گے لڑکوں کو جافز دیں گے پھر آپ کو کم سے کم ان کا احساس ہو کر ہم نے ان لوگوں کا بھی حیال رکھنا جو ہمارے پاس کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو کامیاب کرے یہ تھی یورپ کی انفرمیشن کہ یورپ میں اس وقت جو کون سے ایسی کام ہے جن کی بہت زیادہ دیمانڈ ہے سرجیکل ٹھیک ہے اسے سلواتورہ یہاں پہ کہتے ہیں گاریوں کا ڈرائور ہے یہ ٹرک ڈرائور ہے اس کے بعد کٹنگ کا کام ہے اس کے بعد پائپ فیٹر ہے پلمبر ہے لیکٹریشن ہے یہ سب جو کام آپ کو آتے ہیں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ سٹارٹنگ میں جابز مل جاتی ہیں اور پھر آگے چل کے آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ میں آپ کو پھر ملتا ہوں کسی ویڈیو میں تب تک مجھے نے اجازت اللہ حافظ